بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے یونیورسٹری آف پنجاب لاہور کی طرف سے آفر ہونے والے ایم ایس سی پروگرام آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یونیورسٹری پنجاب لاہور ہے ایم ایس سی پروگرام کون کون سے آفر کر رہی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس ایم ایس سی کے لیے وہ سٹوڈنٹس الیجیبل ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے بی ایس سی وغیرہ کا اقزام کلیر کیا ہوا ہے جس کو ان دیس ڈیز ہم ای ڈی ایس کہتے ہیں اسوسیٹ ڈگری ان سائنس ای ڈی پی پروگرام ای ڈی ایس پروگرام جو ان سے ہیں اگر سائنس میں حاصل کی ہوئے ہیں اور مطلقہ سبجیٹ کے رلیٹڈ اگر ان کی گریجویشن ہے تو دن وہ ایم ایس سی کے لیے الیجیبل ہے اور بعض یہ بات سٹوڈنٹس کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ ایم ایس سی پروگرام جو ان سے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں لیکن یہ سٹوڈنٹس یاد رکھا جائے جب تک ای ڈی ایس پروگرام موجود ہے جب تک دو سال کے پروگرام کوئی بھی یونیورسٹی یا کالوجی وغیرہ کروا رہے ہیں تب تک ایم ایس سی پروگرام ختم نہیں ہوگا تب تک ایم ایس سی پروگرام ضرور رہے گا اور ای ڈی ایس کے بعد کیونکہ سٹوڈنٹ ای ڈی ایس کے بعد وہ ایم ایس سی پروگرام میں چلے جاتے ہیں اگر ای ڈی ایس یہ دو سال کا پروگرام ایم ایس سی ایم اے وغیرہ ختم ہوتا ہے تو پھر سٹوڈنٹ کے لیے نیکسٹ اپرچونٹی یہ ہوگی کہ وہ ای ڈی ایس کے بعد چار سمیسٹر کرنے کے بعد آگے وہ بی ایس کے فیفت سمیسٹر کے اندر چلے جائیں گے مثال کے طور پر کوئی سٹوڈنٹس اگر اسوسی ای ڈیگری پروگرام ان سائنس یہ ڈیگری حاصل کر رہا ہے اس کا میت کا سبجیکٹ ہے اس میں پڑھ رہا ہے تو دین اس کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ وہ نیکسٹ ایم ایس جو بی ایس میت ہے یا بی ایس فزکس ہے تو ان کے آگے وہ فیفت سمیسٹر سے شروع کر سکتا ہے تو سو خیر آج کی وڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی پنجاب کی طرف سے آفر ہونے والے ایم ایس سی پروگرام کون کون سے ہیں تو دیکھا جائے دی ایس سٹوڈنٹس یونیورسٹی پنجاب ایم ایس سی ایگری کلچر اگرانومی کی ڈگری آفر کر رہی ہے اس کے بعد یونیورسٹی پنجاب ایم ایس سی ایگری کلچر اناٹمولوجی کی ڈگری آفر کر رہی ہے ایم ایس سی فوڈ سائنس انڈ ٹکنالوجی اس کے بعد ایم ایس سی فیزیکل ایڈوکیشن کی ڈگری یونیورسٹی پنجاب لہور kerہ رہی ہے اس کے بعد ایم ایس سی جنڈر سٹوڈی کی ڈگری آفر کر رہی ہے ایم ایس سی کمیسٹی کی ڈگری اور اس کے بعد ایم ایس سی سوشل ورک ایم ایس سی انفارمیشن ٹکنالوجی msc applied psychology msc sociology اور اس کے بعد msc in computer science msc development studies msc criminology and security studies اور اس کے بعد msc population science اس کے بعد msc engineering metallurgy and material engineering اور اس کے بعد msc business statics and management اور نیکسٹ یونیورسٹی پنجاب msc کا پروگرام جانسہ ہے msc textile engineering msc mathematics msc cold technology اس کے بعد msc actuarial science msc energy and environmental engineering کی دگری یونیورسٹی پنجاب آفر کر رہی ہے نیکسٹ msc sustainability engineering کی ڈگری آفر کر رہی ہے انیورسٹی پنجاب msc space science کی ڈگری بھی آفر کر رہی ہے اور اس کے بعد msc risk and and reliability engineering کی دگری آفر کر رہی ہے اس کے بعد msc gis means geographic information system کی ڈگری آفر کر رہی ہے msc mcwm means mountain conversations and watershed management کی ڈگری یونیورسٹی پنجاب آفر کر رہی ہے اس کے بعد msc seismology کی ڈگری آفر کر رہی ہے یونیورسٹی پنجاب next year students msc applied hydrology کی ڈگری آفر کر رہی ہے next msc tourism and hospitality management کی ڈگری یونیورسٹی پنجاب آفر کر رہی ہے next msc environmental science next msc geology msc communication study کی ڈگری یونیورسٹی پنجاب آفر کر رہی ہے اس کے بعد msc botany کی ڈگری آفر کر رہی ہے msc communication study development journalism اس specializations کے اندر یہ ڈگری آفر ہو رہی ہے اس کے بعد msc communication film and television means جو لوگ film industry کے اندر جانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ہے اس کے بعد msc microbiology and molecular genetics کی ڈگری یونیورسٹی پنجاب آفر کر رہی ہے msc zoology کی ڈگری یونیورسٹی پنجاب آفر کر رہی ہے msc bio chemistry کی ڈگری بھی آفر کر رہی ہے اس کے بعد msc biotechnology msc statics کی ڈگری یونیورسٹی پنجاب آفر کر رہی ہے اس کے بعد msc quality and performance management کی ڈگری آفر کر رہی ہے msc computational physics کی ڈگری اور اس کے بعد msc bio statics کی ڈگری یونیورسٹی پنجاب آفر کر رہی ہے تو یہ students یہ msc پروگرام تھے جو ان سے یونیورسٹی پنجاب لاہار آفر کر رہی ہے آپ کے گریجویشن کے بعد اگر آپ نے بی ایسی کی ہوئی ہے یا آپ نے اسوسی ڈگری پروگرام کی حاصل کی ہوئی ہے اسوسی ڈگری پروگرام اگر آپ کی تعلیم 14 سالہ آپ کی تعلیم ہے ریلیمنٹ سبجٹ کے اندر تو دن آپ یونیورسٹی پنجاب کی طرف سے یہ جتنے ایم ایسی پروگرام میں نے بتائے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں آپ کی بی ایس کی ڈگری اور اس کے بعد ایم ایسی کی ڈگری یہ اکول ہوتی ہے کیونکہ بی ایس پروگرام جانس ہوتا ہے دیو سٹوڈنس وہ چار سال کا ہوتا ہے اب بعض سٹوڈنس ایسے جو سٹارٹ سے ہی ان ہو جاتے ہیں بی ایس کے اندر وہ آٹھ سمیسٹر کلیر کرتے ہیں ان کی جانسی ڈگری اس ایپل ٹو ایم ایسی میں سولہ سالہ تعلیم ان کی کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن بعض سٹوڈنس ایسا کسی مجبوری کے باعث یا وہ مطلب کہ کسی قریبی سٹیشن آپ کہہ لے کہ دور تک نہیں جا سکتے تو وہ کسی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں یا انہوں نے پہلے بی ایسی کا کوئی پروگرام کیا ہوا ہے تو انہوں نے زیاری بات آئیں گے تو میرٹ میں یونیورسٹی پنجاب ایک پبلک سیکٹر کے یونیورسٹی ہے گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی ہے آئیں گے تو میرٹ پہ لیکن سٹوڈنٹس کے لیے اپورچونٹیز ہیں جنہوں نے بی ایسی کی ہوئی ہے یا وہ سٹوڈنٹ جو موجودہ دور میں ایڈی ایس کر رہے ہیں چاہے وہ اینور سسٹر میں کر رہے ہیں چاہے وہ سمیسٹر سٹر میں کر رہے ہیں وہ اس کے لیے ایم ایسی کے لیے الیجی بل ہیں تو یہ سٹوڈنٹس اس سے پہلے والے جونسی ویڈیو تھے وہ ہم نے یونیورسٹی پنجاب کی طرف سے آفر ہونے والے بی ایس پروگرام اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ یونیورسٹی پنجاب بی ایس پروگرام کون کون سے آفر کر رہی ہے اس پہ کمپلیٹ پوری کی پوری مدلے کہ ہماری ویڈیو اسی چینل پر پڑھی ہوئی ہے تو آپ مزید اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ اس کے بعد ہماری آنے والے جونسی ویڈیوز ہوں گی ان میں یونیورسٹی پنجاب کی طرف سے آفر ہونے والے ایم ای پروگرام ماستر ڈگری پروگرام اس میں کامرس کے پروگرام بھی شامل ہوں گے آرس کے مزامین بھی شامل ہوں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے اور اس سے ویری نیکس جونسی ہماری ویڈیو ہوگی یونیورسٹی پنجاب کی طرف سے آفر ہونے والے ایم ایس پروگرام اور اس کے بعد نیکس ہماری ویڈیو ہوگی یونیورسٹی پنجاب کی طرف سے آفر ہونے والے ایم فل پروگرام اور لاسٹ ہماری ویڈیوز پہ ہوگی یونیورسٹی پنجاب کی طرف سے آفر ہونے والے پی ایچ ایٹی پروگرام کون کون سے ہے تو اسی طرح دیئر سٹوڈنٹ یہاں میں ایک سیریز لے کے نکلے تھے کہ ہمارے پاکستان میں جتنی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں وہ کون کون سے پروگرامز کروارہی ہیں یہ مطلب ہے کہ مہینے میں کمز کم کسی ایک یونیورسٹی کے بارے میں میں آپ کو انفارمیشن اسی طرح دے دیا کروں گا باقی ہمارا بی ایس کا ایک سیریز چل رہی ہے کہ جتنی آپ کے پاکستان کی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں وہ کون کون سے سبجیکٹ میں بی ایس پروگرام کروارہی ہیں اور مطلب ہے کہ جو بی ایس ہیں اور کمپلیٹ آگے ان کی ڈیٹیل پھر مطلب ہے کہ اسی چینل پر آپ کو ملے گی مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے بی ایس فزکس کیا ہے بی ایس فزکس کی ڈگری حاصل کیا ہے تو اس کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی کہ بی ایس فزکس کیا ہے بی ایس فزکس کا الیجیبلٹی کرائیٹریہ کیا ہے بی ایس فزکس کا دورانیہ کتنا ہے بی ایس فزکس کا میرٹ کیا ہے پبلک سیکٹر کے یونیورسٹیز میں پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں اور اس کے بعد بی ایس فزکس کا دورانیہ کتنا ہے اور ان کے فی پیکجز کیا ہے بی ایس فزکس کا آگے سکوپ کیا ہے ایمپلائیمنٹ ایریا کیا ہے ڈگری کی ورث کیا ہے کریئر کیا ہے اور سیلری پیکجز کے ہیں بعض وہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو اس پروگرام کو آفر قراری ہیں میں اس طرح ایچ اینڈ ایوری تنگ ہر ڈگری کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹس آپ کو بتایا جاتا ہے اور انشاءاللہ بتایا جائے گا بشرت زندگی یہ تمام کی تمام چیزیں اس طرح کی انفارمیشن یہ سی چینل پر ڈیو سٹوڈنٹس اپلوڈ ہوتی رہتی ہے نہ صرف سائنسیز کا ایک ڈیپارٹمنٹ مقتص ہے بلکہ بی ایس پروگرام جن جن ایریاز میں کروائے جا رہے ہیں وہ آپ کا سائنس کا پروگرام میں وہ اپلائیڈ ہیلس سائنسیز ہے میڈیکل پروگرام میں چاہے کوئی کامرس کا ہے آرس کا ہے دیگر بھی جتنے مطلب کے بی ایس پروگرام کروائے جا رہے ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں اس کی ایک سیریز لے کے نکلے ہوئے ہیں تو ڈیلی کی ایک وڈیو اسی چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے تو ڈیو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کی وڈیو جو انسی ہے وہ آپ سٹوڈنٹس کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی ہوگی کہ آپ جان کے ہوں گے کہ یونیورسٹی پنجاب ایم ایس پروگرام کن کن سبجیکٹس کے اندر آفر کر رہی ہے تو پھر سٹوڈنٹس کے لیے نہایت ایزی ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی پنجاب کی ویب سیٹ پہ جا کے آل لائن اپلائی کر لے یا مطلب کہ وہ کیمپس کا ویزٹ کر لے اور آسانی سے اپلائی کر لے کہ اس کو علم ہوگا یونیورسٹی پنجاب یہ یہ والے پروگرام ایم ایس سی آفر کر رہی ہے تو ڈیلی سٹوڈنٹس نیکسٹ موڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ